جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ اکیلے سوتے ہیں تو یہ بات جاننا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ پوری رات میں آپ نے کیا 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 سب لوگوں کی الگ الگ عادتیں ہوتی ہیں کوئی کوئی تو نیند میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی تو نیند میں ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ جاننا بالکل اسمبو ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوا لیکن یہاں ایک لگکی کے ساتھ کچھ بہت عجیب ہوا جب بھی وہ سوکر اٹھتی تو اس کے شریر پر چوٹ کے نئے نشان ہوتے تھے شروع شروع میں تو یہ کبھی کبھی ہوتا تھا اور چوٹ کے نشان بھی بہت ہلکے ہوتے تھے تو اس کے ماتا پتا نے جاتا دھیان نہیں دیا سمائی بیتنے کے ساتھ ہی حالات بت سے بتر ہوتے چلے گئے لگکی کے شریر پر چوٹ کے نشان اب بغے گہرے اور پورے شریر پر دکھنے لگے تھے اور اس وجہ سے پریوار پر سمشہ اور بغ گئی کیونکہ لگکی کے اسکول کا گروپ ٹور پر گیا جہاں لگکی نے شوٹ ڈریس بھی پہنی لوگوں کو اس کے شریر پر لگی چوٹوں کے نشان دیکھنے میں جادہ دیر نہیں لگی ٹور کا ہر نیا دن آتا اور لگکی کے شریر پر نئے چوٹ کے نشان ہوتے ٹور پر گئے اسٹاپ نے اتھیورٹی سے اس کی رپورٹ کر دی وہی ماتا پتا کو لگ رہا تھا کہ یہ شریر میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا پتا کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی سوچی لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جا پاتے اس سے پہلے وہاں کے ایک انجیو کو اس کے بارے میں پتا لگ گیا اور وہ لوگ لگکی کے گھر آ گئے انجیو کے لوگوں کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ لگکی کے ماتا پتا روج لگکی کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں جس کے لیے انجیو کے لوگ ماتا پتا کو گرابتار کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے لیکن ماتا پتا کو تو پتا تھا کہ وہ اپنے بچے کو کبھی دکھ نہیں پہنچا سکتے لیکن سارے ثبوت ماتا پتا کے خلاب تھے انجیو کے لوگوں نے لگکی کے ساتھ بات کی لیکن لگکی نے اپنے ساتھ کوئی مار پٹائی ہوئی ہو اس سے ساپ انکار کر دیا اس نے کہا کہ جیسے ہی وہ اڑتی ہے اس کے شریر پر یہ نشان بنے ملتے ہیں وہیں ماتا پتا نے انجیو کو یہ بتایا کہ وہ خود اس بات کا کارنگ جاننا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے ڈکٹر کی اپوائنٹمنٹ بھی فکس کی ہوئی ہے انجیو نے کیس کو اس کے بعد کچھ سمائے کے لیے یہی روک دیا ماتا پتا لگکی کو ڈکٹر کے پاس لے گئے اور اب ڈکٹر کے ریزلٹ کا انتظار کرنے لگے لیکن لگکی کے ہر پرکار کے ٹیسٹ بلکل نورمل آئے یہ بات ماتا پتا کے لیے اچھی تھی کہ لگکی بلکل نورمل تھی لیکن بات ابھی بھی وہیں کی وہیں تھی کہ وہ نشان کہاں سے آ رہے تھے اب ماتا پتا نے یہ ٹھان لیا کہ وہ اس کا سمادھان نکال کے رہیں گے لگکی کے پتا نے باجار جا کر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کھریدا اور گھر آ گئے اور انہوں نے اس کیمرے کو لگکی کے روم میں سیٹ کر دیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اصلیت میں رات کو ہوتا کیا ہے رات کو لگکی کے ماتا پتا نے لگکی کو سلا کر کیمرہ آن کیا اور خود بھی سونے چلے گئے اب ان کو اگلی صبح آنے کا انتظار تھا اگلی صبح لگکی کے پیروں پر نئے چوٹ کے نشان تھے اس کے پتا نے ترنت وہ کیمرہ اٹھایا اور اس کی ریکارڈنگ دیکھنی شروع کر دی اور جو انہوں نے دیکھا وہ بہت ڈراؤنا تھا جب ان کی لگکی سو رہی تھی وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ وہ ہوا میں رینگ رہی تھی اس کی اصلی ویڈیو اتنی ڈشٹربنگ ہے کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن چونکانے والی بات یہ تھی کہ وہ ایسے بینہ سہارے کے ہوا میں کیسے اگل سکتی ہے اس کے ماتہ پتا بہت ڈر گئے اس کے بعد وہ ڈاکٹر اور پولیس کے پاس گئے اور ان کو یہ ویڈیو دکھائی ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بیماری آج تک پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی گئی دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس پرکار کی بیماری ہے کیا یہ سچ میں بیماری ہے یا پھر کچھ اور آپ اپنی رائے جرور دیجے گا اگر آپ کو اس کیس کے بارے میں کچھ اور پتا ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹ اگل لکس کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیاواز